اوضو باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالق موسیٰ صواہو فائزہی تلقف ما یافکون فالقی السحرات الساجدین قال وامنا برب العالمین رب موسیٰ وحارون اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مباقیف شعرہ جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 45 سے لے کر 48 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے آیت نمبر 45 کا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا ڈال دیا تو دفتن ان کے سارے خود ساپتہ ساپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عزدہ نے نگل لیا تلقفوں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہوشیاری سے لینا اور تلقفوں نگلنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جسے لسان العرب نے سراحت کے ساتھ بیان کیا ہے سورة العراف میں اس کا بیان ہے کہ بعض حضرات کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ آسائے موسیٰ علیہ السلام لاتویوں اور اسیوں کو نگلا نہیں تھا بلکہ ان کی حقیقت پر مبنی نہ ہونے اور جادو ہونے کو ظاہر کیا تھا آگے وہ اس بات کی وضاعت نہیں کر سکے کہ ایک آسا سے یہ کام کیسے لیا گیا اگر آپ موجزات کو طبیعاتی قوانین کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں تو آسائے موسیٰ علیہ السلام سے یہ توقع نہیں کٹنی چاہیے کہ وہ جادو اور حقیقت میں فرق نمائع کرے آیت نمبر 46 کا تجمع یہ ہے کہ اس پر تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور آیت 47 کا تجمع یہ ہے کہنے لگے ہم عالمین کے رب پر ایمان لے آئے آیت 48 کا تجمع یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و خارون علیہ السلام کے رب پر حقیقی رب کی معرفت کا لازمی نتیجہ سجدہ ہے پھر رب العالمین کا اقرار ہے اور رب موسیٰ رسالت کا اقرار ہے آج کل ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے آزان کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ موسیٰ نے منارہ مسجد پر چل کر آزان دینا شروع کر دی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سنکہ حضرت علیہ السلام رو دیئے اوروں کو رونے پر ہم بھی رو دیئے موسیٰ آزان سے فارغ ہوا تو حضرت علیہ السلام میں فرمائے جانتے ہو کہ موسیٰ کیا کہتا ہے ہم نے کہا خدا رسول صلی اللہ علیہ السلام میں ان کی وسیع بہتر جانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں اس بات پر علم ہو جاتا تو تم ہستے کم اور ہوتے زیادہ جب موزن نے اللہ اکبر کہا تو اس کے بہت سے معنی ہے کیونکہ موزن کا اللہ اکبر کہنا اللہ تعالیٰ کے قدیم عزلی عبدی عالم قادر قوی حلیم کریم جواد ہونے اور اس کے جود و عطا اکبریائی کی نشان نہیں ظاہر کرتا ہے اسی طرح حضرت امام عبدیل علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا یا علی جب تمہارے ہاں کسی لڑکے یا لڑکی کی بلادت ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان و بائیں میں اقامت کہا کرو کیونکہ اس سے شیطان بچے کو کبھی دوستان نہیں پہنچا سکتا یہ حضرت امام عبدیل علیہ السلام سے روایت ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسمہ بن پیومے سے سنائے اور انہوں نے حضرت فاطمہ تزارہ سلام علیہ علیہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا جب میرے شکم اتھر سے حسن بن علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور جب اگلے سال حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمائے اسمہ میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ چنانچہ میں انہیں سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی خدمت میں لے آئی آجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جب میں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے جتنے امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی جو نماز کیلئے کہی جاتی ہے اور حضرت امام محمد عباق علیہ السلام کا انشاعت ہے کہ جب تمہارے ہاں بچی کی پیدائش ہو تو اسے فرات کے پانی کی گھٹی دو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہو حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق گوئے ہونے لگیں اس کے کان میں اذان کہہ دیا کرو اب تھوڑی سی بات ایزہ رسانی کی ہو جائے کہ لوگ اذان کے بارے میں کیا کیا باتیں کر کے مسلمانوں کو ایزہ پہنچا رہے ہیں حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے تم جانتے ہو کہ وہ کون ہیں وہی جو چونٹی تک کو عذیت نہیں دیتے اور حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ظلیل درین انسان ہوا ہے جو لوگوں کی تحرین کرتا ہے سورہ احضاب جو قویر مجید کا چھوڑی نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر فیوٹی ایٹ میں اشاروا والذین یوزون المومنین والمومنات بغیر مقتصبو فقد احتملو بختانو وعصم مبینہ جو لوگ مومن مرد وغوتوں کو کچھ کیے دھرے بغیر تحمت لگا کر عذیت دیتے ہیں وہ سریعی گناہ کا بوج اپنی گردن میں اٹھاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن مومن کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی حضرت علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو خوف ادا کرے حضرت ملا فرماتے ہیں جو میرے مومن بندے کو عذیت دیتا ہے اسے میرے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی مومن کی طرف خوفناک نگاہوں سے دیکھے گا جسے وہ ڈر جائے تو خدا اعلان بھی اسے کچھ دن ڈرائے گا جیدن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہیں ہوگا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اعلان بھی فرماتا ہے جو شخص نے میری کسی ولی کی توہین کی اس نے میری خلاف جنگ کے لیے گھات لگائی اور مزید فرما ہے کہ شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہیں اس کا اسے کوئی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ